اللہ الرحمن الرحیم آئیکن کو بھی پرس کرنے جیے تک کہ آنے والی ہر لیگرین فارمیشن آپ تک پہنچ سکے تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب اور آج کا موضوع پاکستان کا ایوانے والا ہے پاکستان کا ایوانے والا جو ہے یہ اس کے ایک سو چار ممبر ہوتے ہیں اور اس کی مدد جو ہے یہ چھ سال کے لیے ہوتی ہے ہر تین سال بعد آدھی مدد کے لیے جو ہے وہ لوگ جو ممبر ہوتے ہیں وہ ریٹائر ہوتے ہیں اور ہر تین سال بعد اس کے الیکشن کرائے جاتے ہیں اور اس کا جو سینٹ کا جو امیر ہوتا ہے وہ چیئرمین کہلاتا ہے اور موجودہ جو چیئرمین ہیں یہ سادس سنجرانی صاحب ہیں صبح بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں ایوانے والا میں جو اپوزیشن کی قائد حضب اختلاف ہے اپوزیشن لیڈر ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے راجہ زفرالحق صاحب ہے جو گزشتہ الیکشن ہوئے اس میں تین مارک دوہزار اٹھارہ کو ہوئے اگلے انتخابات جو ہے اب مارک دوہزار اکیس میں ممکنہ طور پر ہوں گے آئین پاکستان کی اٹھارویں ترمین میں غیر مسلموں کے لیے چار نشستے بڑھا دی گئی تھی اس ایوان کا بنیادی مقصد پاکستان کی تمام آقائیوں کو مناسب نمائندگی دے کر ایک جگہ پر اکٹھا کرنا ہے تمام افاقی آقائیوں کو طاقتوں کو ایک جگہ پر نمائندگی دینا ہے ایوان زیری یا قومی اسمبلی میں موجود ہر صوبے کی طرف سے برابر تعداد میں ہر ایک کی نمائندگی کا موقع اس ایوان بالا میں دیا جاتا ہے اس وقت اس ایوان میں ایک سو چار نشستیں ہیں جن میں سے اٹھارہ نشستیں جو ہیں وہ خواتین کی ہیں انیس سو اکتر میں جب پاکستان ٹوٹ گیا اس کے ٹوٹنے کی وجوہات میں ایک این وجہ یہ بھی تھی کہ حکومتیں چھوٹے صوبوں کو توجہ نہیں دیتی تھی کیا ملک ٹوٹا تو انیس سو اکتر کے بعد ایوان بالا یعنی سینٹ بنایا گیا تاکہ تمام چھوٹے صوبوں کے بڑے صوبوں کی طرح نمائندگی مل سکے کیونکہ قومی اسمبلی میں تو صوبے سے عرقان اکثریت کی بنیاد پر منتخب ہوتے ہیں یعنی جس صوبے کی زیادہ آبادی ہوتی ہے وہاں سے زیادہ نشستیں منتخب ہوتی ہیں لیکن سینٹ میں تمام صوبوں سے عرقان برابر تعداد میں منتخب ہوتے ہیں صوبہ حفظ اسلام کی جو نشستیں ہیں وہ کل نشستیں تئیس ہیں خیبر پختونخواہ کی تئیس ہیں سندھ کی بھی تئیس ہیں اور پنجاب کی بھی تئیس ہیں قبائلی علاقہ جات کی جو ہے وہ آن نشستیں ہیں اور اسلام آباد کی جو ہے وہ چار نشستیں ہیں یوں کل ملا کے ایک سو چار نشستوں پر مشتمل یہ ایوان ہے اور اس ایوان کا کام بھی قانون سازی کرنا ہے امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ابھی تک آپ نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو پریس کر لیجئے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی